تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضورﷺ کے امتی تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضورﷺ کے امتی تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی مو کر کے کھڑے ہو جائیں یہ غلط نہیں تول سکتا یہ امت رسول ہے تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ رسول اللہ کا امتی تمہاری وحدت تمہارا زور ہے تمہاری طاقت ہے تمہاری توانائی ہے تو فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں آج حضورﷺ کے قلبِ اتھر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے موں پہ تماشیں مارے جاتے ہیں جب بغداد میں حضورﷺ کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے جب برما میں آری لے کر کے آزاق کاٹ دیے جاتے ہیں دشتِ لیلہ سے لے کے کندھار تک غزہ سے لے کے کشمیز تک لاشے ہی لاشے بکڑی ہوئی نظر آتی بستی بستی کریا کریا سہرا سہرا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں ہر سو زخمی ہر سو لاشے ہر سو بہتا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون آج امت لہو لہو ہے اس پوری کائنات میں ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے جہاں لاشے گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پر مجبور ہیں اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی قوت عشق سے جب دہر میں اجالہ نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے نام محمد کو تھام کر کے امت کی وحدت کے تصور کو اجھاگر کر کے حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا زامن ہے اس سے بے لوس محبت کا رشتہ اور الفت کا رب جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہزار فلسفے تراش لیں ہزار منطقیں بغار لیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب ادھر کو آرام پہنچاؤگے جب امت بن جاؤگے جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لوگے تو پھر دہر میں اجالہ اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودھار ہوگا کہ تم بہر و بر کے مالک ٹھہروگے اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي ق cab Arri bomb موسیقی